مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی شریف بتاریخ سات ربیو ثانی 1443 حجری بمطابق بارہ نومبر 2021 بعنوان تنگی کے بعد آسانی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین علی الشیخ حافظ اللہ ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبال راشد بلاشبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے ہم حمد و سنا بیان کرتے ہیں جس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ہم نے تمام نفس کی برائیں و شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور جسے وہ حدہ دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نے اور جسے وہ گمراہ دے اسے کوئی حدہ دینے والا نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ آپ اور آپ کی تمام آلو اصحاب پر صلاة و سلام اور برکت نازل فرما اے ماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو درو اور دیکھو اس وقت تک نہ مرو جم تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اے ماندارو اللہ تعالیٰ سے درو جس نے تم ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیگوں کو پیدا کیا اور اسے سے بہت سے برد اور عورتوں کو پھیلا دیا اور جس سے تم سب رننام پر سوال کرتے ہو اے ماندارو اللہ سے درو اور درست بات کہو وہ تمہارے اعمال کی صلاح کر کے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ اس نے بڑی مراد پا لی اے برادران اسلام ہمارے رب کی کتاب قرآن مجید میں ایسی شاندار تعلیمات ہیں جو ہمیں پریشانیوں کے وقت صبر استقامت پر گامدہ رہنے اور مسائب و بلیات میں ہمارے دلوں کو اچھی توقع اور امید بربارتی ہیں کتاب اللہ کی دو ایسی آیات ہیں جن کے مفہوم و مراد پر یقین کرنا ایک ایسی نفع بخش دوا ہے جس سے اہلِ ایمان نفوس کو فرحت و سرور اور ربانی تعیید یافتہ دلوں کو اطمنان و سکون نصیب ہوتا ہے اور وہ تنگی کے بعد آسانی اور مسئبت کے بعد راحت کے امیدوار ہوتے ہیں اور ان دونوں آیات کی رہنوائی سے منور دل اور ان کے منحج پر چلنے والے نفوس مایوسی و نا امیدی سے ہمیشہ بالا تر رہتے ہیں اور وہ دونوں آیات اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے یقیناً اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے اور جس عظیم ہستی کے دستِ اقدس میں آسمان و زمین کی چابیاں ہیں اس کا وعدہ ہے کہ ہر مسئبت کے بعد راحت و سکون اور ہر تنگی پر مولا جلہ و علا کی طرف سے آسانی غالب آ کر ہی رہے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندے کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بھی خالص توحید کے ساتھ اسے پکارے اور اس کے سامنے صدق دل سے گڑ گڑائے گا تو وہ اسے ہر غم سے نجات ہر مسئبت سے راحت اور ہر تنگی سے آسانی فراہم کرے گا جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو عبادت کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ اسی وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی وہ دعا کہ جس کے واسطے سے جو بھی مسئبت زدہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مسئبت کو ٹال دے گا جیسا کہ فرمایا مشلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ سے چل دیا اور سمجھا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا یا الہی تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا ہوں تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور اسی طرح ہم امان والوں کو نجات دیتے ہیں شافی کافی مشوق و مہرمان اور احسان کرنے والی ذات کا سچا وعدہ ہے کہ جس نے ابھی جس نے بھی اس کی عزبت کے سامنے عاجزی عزت کے سامنے انکساری اور کبرائی کے سامنے تواز و اختیار کی اور جس کا دل اپنے رب سے ڈر جائے گا اور جس کے آدھا احکام الہی کے تابع ہو جائیں گے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا اور اس کی پریشانیوں نحوستوں اور حسرتوں کو دور کر دے گا اسی طرح جس نے ان دونوں آیات کے مقصود پر یقین پختہ کر لیا اس کا دل صاف نفس بکیزہ سینہ فراہ ہو جاتا ہے اور اس کی امید و آرز و انتہائی عظیم ہو جاتی ہے اور اسے اس وقت قطع طور پر راحت و آسانی نصیب ہو جاتی ہے لہذا اے وہ شخص جو کسی مشکل میں مبتلا ہو تم فقیرانہ سوال سے اپنے رب کے در پر جھک جاؤ اور اس کے خوف شوق اور پناہ میں سچائی پیدا کرو جیسا کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی سلی اور انہیں جو دکھ تھا اسے دور کر دیا اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی تنگی کو آسانی فقیری کو تبنگری اور بدبختی کو سعادت مندی سے بدل دیتا ہے سو اے بندے تنگی و خوشحالی میں سچائی اخلاص تعظیم عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے مولا جلہ علیہ سپنہ مانگو اور اس کے حقیقی تقوی کا بظہرہ کرو تو تم مدد تائید لسرت کامیابی آسانی اور راحت کے ساتھ اسے اپنے بہت زیادہ قریب پاؤ گے ارشاد باری تعالی ہے اور جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے وہ اس کے لئے راہ نجات بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی فراہم کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہو اور فرمایا ان قریب اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا اور تم اپنے رب کے بارے میں بہت زیادہ اچھا غمان اس کی طرف سے ہر عمدہ جمیل فیل اور آسانی و کشادگی کا یقین رکھو معتہ میں مالک نے بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی رضی اللہ عنہ کا شاہ میں محاصرہ کر لیا گیا ہے اور لوگوں نے ان کے خلاب بغاوت کر دی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف قاتل لکھا اسلام علیکم کے بعد یاد رکھو مومن بندے پر جب بھی کوئی بسیبت آتی ہے تو اللہ تعالی اس کے بعد فراخی پیدا کر دیتا ہے اور ایک چنگی دو آسانیوں پر کبھی بھی غالب نہیں آسکتی اے مسلمان پریشانی کے وقت شاندار صبر کا مظاہرہ کیا کرو اور رونے دھونے پیٹنے شکوہ شکایت اور مایوسیوں ناؤبیدی سے بچو سو جس نے اللہ تعالی کی نگرانی کو ذہن نشین رکھا وہ نجات پا گیا اور جس نے اللہ تعالی پر سچا ایمان رکھا اس کی سب مسئیبتیں دور ہو جائیں گی چنانچہ تم اسی سے پناہ طلب کرو اسی کے سامنے عاجزی و ان کے ساری اختیار کرو اور اسی کا قرب حاصل کرو تو تمہیں قوی قادر لطیف اور مجیب کی طرف سے مدد کی کامیابی اور نجات حاصل ہو جائے گی اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے دعا قبول کروں گا سو تم انتہائی عظیم و غنی و رحمان و رحیم کی کرم نوازی کا پکا یقین رکھو کیونکہ یہ اکیلا ہی آمن و سلامتی کا راستہ اور توقع نجات ہے جیسا کہ فرمایا اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے اس لیے ان ہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر امان نہ ہیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اور جس نے بھی مصیبتوں کے وقت اپنے خالق و مالک کو پکارا پس اسی کے لیے غم کے بعد خوشی تھکاوٹ کے بعد راحت اور پیش بیماری کے بعد شفا کی بشارت ہے ارشاد باری تعالی ہے بیکس کی پکار بیکس کے پکارنے پر اس کی پکار کو قبول کر کے سختی کو کون دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے خلیفہ کون بناتا ہے کیا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے تم بہت ہی کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو اور فرمایا سولو بے شک اللہ تعالی کی مدد بہت ہی قریب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ پریشانی کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو باس سننے کی اور اچھی بات کی اتباہ کی توفیق عطا فرمائے اسی پر اتفاہ کرتے ہوئے اللہ عظیم سے ہر گناہ کی بخشیں مانگتا ہوں تم بھی اپنے اور تمام مسلمانوں کے لئے بخشت بے شک وہی غفور الرحیم ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو حلیم علیم ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو آسمان و زمین اور آرش کا رب ہے اس اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لئے دکھوں سے دوری اور تنگیوں کو آسانی میں بدلنے کے فیاض وعدے کے ساتھ مسلمان بندے کو کسی بھی حالت میں پہنچنے والی تنگی تکلیف اور مشکت کی وجہ سے وہ اپنے بندے کی خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے نیز جس نے بھی عجر و سواب کی امید سے صبر کیا اسے اس کے صبر پر عجر و سواب ملتا ہے جیسا کہ ابو سعید و ابو حریر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا مومن بندے کو جب کوئی تکلیف تھکاوٹ بیماری یا رنج و غم حتی کہ اگر کوئی ذہنی ٹینشن لایک ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بخاری و مسلم اللہ تعالی نے ہمیں ایک عظیم عمر کا حکم دیا ہے جس سے دل صاف ہو جاتے ہیں اور سینے فراہ ہو جاتے ہیں مسائب پریشانیاں غم دور ہو جاتے ہیں خبردار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکفر درود و سلام بھیجنا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر اسی طرح رحمتِ مرکتِ نازل فرمائے جس طرح ابراہیم اور ان کی آل و اولاد پر نازل فرمائیں بلا شباتو حمید مجید ہے اے اللہ اے زلجلال والاکرام اے حیو یا قیوم اے مسئبتوں کو دور کرنے والے اے غموں پریشانیوں کو دور کرنے والے اے اے ہمارے رب ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی پریشانیاں ہر جگہ دور فرما ہر جگہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب مسلمانوں کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دے یا اللہ سب مسلمانوں کے غریبوں کو غنی بنا دے اور گمراہوں کو ہدایت دے اے اللہ گمراہوں کو ہدایت دے اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے یا اللہ جو اپنے ملک سے نکل گیا اس کو واپس خیروفیت سے اپنے ملک میں لاؤ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں امن و سکون فرحم فرما مسلمانوں کو حق پر متحد کر دے یا اللہ سب کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام مسلمان مرد و عورتوں کی بخشت فرما یا اللہ تمام زندہ اور فوجسدہ مسلمانوں کی بخشت فرما یا اللہ ہم آپ سے نعمتوں کے چھنج جانے اور صحت کے بگڑ جانے سے پناہ مانگتے ہیں اور ہمارے حاکم اور ان کے ولی آہد کی حفاظت فرما اپنی خاص عنایت میں رکھ یا اللہ ان کو اپنی حفظ و رعایت میں رکھ یا اللہ ان کو کامیابی اپنی تائید اور توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے ذریعے اپنے کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد تائید فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنے رعایت کی بھلائی کی اور ان کے ساتھ مہربانی کی توفیق عطا فرما اے حیو یا قیوم اے غنی حمید اے اللہ جو غنی اور حمید ہے اے اللہ ہمیں رحمت کی بارست دل فرما ہمارے لئے رحمت کی بارست دل فرما یا اللہ ہمیں رحمت کی بارست دل فرما یا اللہ ہمیں پانی نصیب فرما یا اللہ ہمارے دکھوں تکلیفوں کو تیرے سوا کوئی نہیں سامتا یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش دل فرما جو ہمارے لئے نفع وقش ہو یا اللہ ہمیں مایوس نہ کرنا یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مایوس واپس نہ کرنا اے اللہ ازالجلال والاکرام ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں تیری طرف رجوع کرتے ہیں یا اللہ ہم پر رحمت کی بارست دل فرما یا اللہ ہم پر رحمت کی بارست دل فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے چھپائیں کی وجہ سے اور فقیروں کی وجہ سے ہم پر رحم فرما ہمارے کمزور لوگوں کے وجہ سے ہم پر رحم فرما اے اللہ کے بندوں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو